چنلی نیو چینل پہ آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری طرف سے السلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ہمارے پرائیم نیسٹر شہباز شریف نے حلف اٹھایا تھا ہمارے تئیسویں پرائیم نیسٹر ہونے کا اب ان کے حلف اٹھانے کے بعد ان کی جو وزارتیں تھیں بہت سے سبائی وزارتیں اور اس کے ساتھ وفاقی وزارتیں کون سی پارٹی کے کس رکن کو کون سی وزارت ملی ہے آج ہم اس ویڈیو میں مکمل جانیں گے کتنے نون لیگ کے پارٹیسپیٹ کتنے نون لیگ کے کارپون ہیں جن کو وزارتیں مل چکی ہیں جنہوں نے حلف اٹھا لیا ہے اور اپنے دفتروں میں جا چکے ہیں آپ آج آپ کو اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے سو ہم ملتے ہیں اپنی نیکس ڈیٹیل میں کہ کیون سے وزیر نے کون سی وزارت کا حلف اٹھایا ہے سب سے پہلے آپ کو آگاہ کرتے چلیں رانہ سناولہ کو کون سی وزارت ملی ہے رانہ سناولہ کو فیڈرل انٹیریئر منسٹر جنہی کے فیڈرل وفاقی وزیر داخلہ کی منسٹری ملی ہے جو کہ پہلے ہمارے یہ رکن یہ قوم اسمبلی کے وزیر قانون تھے لیکن اس بار ان کو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے وفاقی وزیر داخلہ کی سیٹ بھی لی ہے اب یہ وفاقی وزیر ہیں ہمارے پاکستان کے اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد مریم اورنگزیب جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات کے طور پر ہماری نامزد ہوئی ہے وزیر فیڈرل منسٹر آف انفرمیشن جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ پاکستان فیڈرل منسٹر آف انفرمیشن تائنات کی گئی ہیں اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مفتی عبدالشکور جو کہ ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور تائنات کیا گئی ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آئی بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فیڈرل منسٹر آف ایلیجیس افیرز جو کہ مفتی عبدالشکور تائنات کیا گئے ہیں اسی طرح ہم اگر آگے بڑھیں تو آگے ہمارے وزیر قانون اور انصاف کے وزیر ہیں جو کہ سینیٹر آزم نظیر تار ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس بار کے لا منسٹر جو کہ دیفنس منسٹر ہمارے سینیٹر آزم نظیر ترار ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کو یہ ہمارے لا منسٹر ہیں اسی طرح ہم اگر آگے بڑھیں تو آگے ہمارے تارک بشیر چیمہ جو کہ وفاقی وزیر فوڈ سکیورٹی آفیسر تائنات کیا گئے ہیں جو کہ ہمارے تارک بشیر چیمہ ہے وفاقی وزیر فوڈ سکیورٹی کے جو کہ تائنات کیا گئے ہیں اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پاکستان مسلم لیگ کے جامباز کھلاری جو کہ احسن اقبال محکمہ محسمیات کی وزارت ان کو تائنات کی گئی ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کے ایک منسٹر ہیں جو کہ محکمہ محسمیات سے ان کو تائنات کیا گیا ہے اسی طرح ہم اگر آگے بڑھیں تو آگے ہمارے اسرار ترین جو کہ پاکستان وزیر پیداوار جو کہ تائنات کیا گئے ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسرار ترین جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو وزارت پیداوار کی وزارت سے تائنات کیا گیا ہے اس سے نیکس ہمارے جو کہ وزارت انڈسٹری ہیں جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں منسٹر آف انڈسٹری جو کہ مرتضی محمود ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون سے یہ تعلق رکھتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بہتی جامباز کھلاری ہیں جو کہ منسٹری آف انڈرسٹری کے عہدے سے تائنات کیے گئے ہیں یہ ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے مرتضی محمود جو کہ منسٹری آف انڈرسٹری تائنات کیے گئے ہیں اس سے نیکسٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے جامباز پلیئر جو کہ ان کے فیورٹ پلیئر خواجہ ساد رفیق جو کہ وزیر ریلوے سے تائنات کیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے منسٹر آف ریلوے سے ان کو تائنات کیا گیا ہے ہمارے خواجہ ساد رفیق جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلو رکھتے ہیں اور ان کو منسٹریز آف ریلوے سے نوازا گیا ہے اس سے اگلے ہمارے منسٹر جو کہ پاکستان مسلم لینگ نون سے ہی تعلق رکھنے والے منسٹر مفتی اسماعیل جو کہ وزیر خزانہ جنہی کے فائننس منسٹر جو کہ تائنات کیے گئی ہیں یہ پاکستان مسلم لینگ نون سے تعلق رکھتے ہیں فائننس منسٹر جو کہ مفتی اسماعیل تائنات کیے گئے ہیں اور ہمارے نیکسٹ منسٹر جو کہ مرتضی جوید عباسی ہیں جو کہ پاکستان مسلم لینگ نون سے ہمارے تعلق رکھنے والے ہیں مرتضی جوید عباسی جو کہ پارلیمانی امور کے لیے ان کو تائنات کیا گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لاسٹ آج کے جو کہ منسٹر جنہوں نے حلف اٹھایا ہے یہ ہمارے پاکستان مسلمی نون سے تعلق رکھنے والے مرتضی جوید عباسی صاحب ہیں جو کہ آج کے یہ ہمارے آج کے وہ منسٹرز ہیں جنہوں نے آج انیس طریق کو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے حلف اٹھایا ہے اپنی منسٹریز کا اپنے عہدوں کے اوپر اپنے آفیسیز کے اوپر وہ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھاتے ہوئے اپنے ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہوئے اپنی ڈیوٹی کو شروع کیا ہے یہ وہ منسٹر تھے انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو اسی طرح کی اپ ڈیٹس اور بھی ملتی رہیں گی جیسے جیسے یہ چھتیس نامہ میں ملے ہیں جیسے جیسے نیکسٹ جو بھی منسٹرز ہیں اپنے عہدے اٹھاتے جائیں گے اپنے حلف اٹھاتے جائیں گے اور اپنے عہدوں کو سنبھالتے جائیں گے آپ کو اسی چینل کے اوپر ٹوٹلی اپ ڈیٹ ملتی رہے گی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹوٹلی اپ ڈیٹ ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے سو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل لیکن کا کلک بنے گا اس کو کلک کر کے سو ملتے ہیں اپنی نیکس وڈیو میں تب تک لئے اپنے ارخواہ بہت سارا خیال اللہ حافظ پاکستان زندہ بات نون لیگ زندہ بات